محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں حضرت سید شاہ سیف اللہ رفائی رحمت اللہ علیہ جب آپ صورت تشریف لاکر رندیر نامی علاقے میں مقیم ہوئے ہیں رندیر کو پہلے منیپور کہتے تھے رندیر پہنچ کر آپ نے ایک مزید میں قیام فرمایا اس مزید کو آج کل میاں کی مزید کہتے ہیں وہاں کچھ جناتوں کا قبضہ اور قیام تھا وہ جنات رات کو کسی کو اس مزید میں ٹھینے نہیں دیتے تھے اگر کوئی رات کو مزید میں رہ جاتا تو وہ جنات اس کو مار ڈالتے چنانچہ رندیر کے لوگوں نے آپ کو منع کیا کہ آپ وہاں نہ رکھے لیکن آپ نے ان کی پروانہ کی اور رات کو مزید میں رہ گئے صبح کو جب مزید کا دروازہ کھولا گیا تو سب کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ آپ زندہ ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں اس واقعے سے تمام رندیر میں آپ کی شورت ہو گئی اور لوگ جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور فیض پانے لگے آپ حسینی سعادات ہے آپ حضرت سید حمد قبی رفائی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے اور حضرت امام موسیٰ قاظم وعالی جدی علیہ السلام کی نسل سے ہے آپ کا مزار مبارک مرک رندیر سورت گجرات انڈیا میں مر جائے کھلائک ہے میں نے ڈسکیپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لئے جا سکتے ہیں آپ کی حیات زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں حضرت سید شاہ سیف اللہ رفائی رحمت اللہ علیہ آپ سید العلیہ حضرت سید ححمد قبی رفائی رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک سے ہے آپ حسینی سعادات ہے اور حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہے آپ بسرہ میں مکم تھے وہاں سے بشارت پا کر آپ ہندوستان کے لئے روانہ ہوئے بسرہ سے سندھ پہنچے پھر سندھ سے احمد آباد آئے اور احمد آباد سے پوٹ پر سوار ہو کر صورت تشریف لائے صورت میں آپ رندیر علاقے میں مکم ہوئے رندیر کو پہلے منیپور کہتے تھے یہاں آپ نے ایک مسجد میں قیام فرمانے کا ارادہ کیا اس مسجد کو میاں کی مسجد کہتے ہیں وہاں کو جناتوں کا قبضہ اور قیام تھا وہ جنات رات کو کسی کو اس مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیتے تھے اگر کوئی رات کو مسجد میں رہ جاتا تو وہ جنات اس کو مار ڈالتے چنانچہ رندیر کے لوگوں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ وہاں نہ ٹھہرے لیکن آپ نے ان کی کوئی پروانہ کی اور رات کو مسجد میں ہی رکھے صبح کو جب مسجد کا دروازہ کھولا گیا تو سب کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ آپ زندہ ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں اس واقعے کی خبر پوری رندیر میں پھیل گئی اور بڑی تعداد میں لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور فیض پانے لگے آپ کی تعلیم سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے خرامت آپ کا ایک مرید تھا اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی ایک دن اس نے آپ سے اس کے متعلق ارز کیا اتنے میں ایک دوسرا مرید پھلوں سے بھرا ہوا ایک تھال لے کر حاضر ہوا اس تھالے میں سے آپ نے دو پھل اٹھا کر اس مرید کو دیا اور فرمایا یہ دو پھل لے جا کر ایک پھل خود کھا لینا اور دوسرا پھل اپنی بیوی کو کھلانا میں دعا کروں گا اس شخص نے آپ یہ فرمان پر عمل کیا ایک سال بعد اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ایک مردبہ آپ حجامت یعنی بال کٹا رہے تھے کہ یقایق آپ نے آئینہ مانگا آئینے میں دیکھ کر فوراں آپ کھڑے ہو گئے اور ایک کمرے میں چلے گئے کچھ دیر بعد جب آپ بھار تشریف لائے تو آپ کے دونوں ہاتھ پانی سے بھیگے ہوئے اور کاندے پر کھیچڑ کے نشان موجود ہے یہ دیکھ کر نائی کو اور دوسرے لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے اس واقعے کے کچھ دن و بعد آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور نظر پیش کی آپ نے قبل فرما کر ان لوگوں سے پوچھا کہ سفر کیسا رہا پھر آپ نے فرمایا جو منت تم لوگوں نے مانی تھی اس میں کمی کیوں کی اس پر ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا حضور آپ نے ہم سب کو اور ہمارے جہاز والوں کو ڈوبنے سے بچا لیا پھر ان لوگوں نے خانکہ والوں کو بتایا کہ جب ہمارا جہاز ڈوب رہا تھا تب یاد کرنے پر حضرت پانی پر چل کر تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اور کاندے کا سہارہ دے کر جہاز کو نکالا اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے منت مانگی تھی اور اس میں کمی کرنا چاہا جس کی وہ معافی چاہتے ہیں یہ سب سن کر آپ کے مریدوں کو پتا چلا کہ اس دن آپ کس وجہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور کس وجہ سے آپ کے ہاتھ پانی سے بگے ہوئے تھے اور کیوں آپ کے کاندے پر کیچڑ کے نشان موجود تھے آپ کا وصال دو جمادی لوگل کو ہوا چکوڑے Herbert رہا جسد موسیقی ام